موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے میں امینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید امینہ یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی تھی اچار گوش تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دی جائے ساتھ ہی ساتھ تو چلیجی بلکل ٹائم کو ویس کیا ویگر ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو چی میں اچار گوش میری بیٹی نے مجھے پرمائش کی کہ اچار گوش کھانا ہے اور ٹائم بھی بہت کم تھا تو میں نے بولا چلو آج پیکٹ کے مسالے کو یوز کر کے جلدی سے پنایا جائے تو چکن اچار گوش میں نے یہاں پہ چکن پڑھا ہی تھی تو میں نے چکن کا گوش لیا ہے اگر آپ چاہے تو بیف اور مچن میں بھی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے مرچ ہے یہاں پہ میں لیا ہے کیونکہ کوئی پرپیرشن تو تھی نہیں تو اس کے ساتھ ہم موٹی مرچ رکھ لیں تو میرے پاس یہ دو مرچ پڑھی بھی تھی اور یہ میں نے ہری مرچ لیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہمارے تو سپیسی کھال ہی جاتی ہے تو ہم اسے کیا کریں گے اسے بھی سمکٹ لگائیں گے اور اس میں اچار گوش مصارا ڈالیں گے تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہے پیکٹ مصارا میں نے لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جائے گا ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈالیں گے دو تیبل سپون جو ہے لیمن جوس ڈالیں گے چکن ہندے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو جہاں اب ہم اس پہ ڈالیں گے یہاں پہ میں سرسکو کا تیل لیا ہے 2 تیبل سپون یہ میں شامل کر دوں گی اپسنل ہے لیکن تھوڑا زائقہ جو ہے ویسے تو ہم کوکنگ میں ہم نورمال اوئلیس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ چاہے تو سرسکو کا تیل میں بھی بنا سکتے ہیں واقعی اس کا ٹیز بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم مس کر لیتے ہیں اچھے صرف ٹھیک ہے 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 یہاں پہ ہم نے اس کا مسالہ کیار کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے مرچوں میں جو ہے بھی سے کٹ لگائیں گے ساری مرچوں میں ہوں اور اس کے بعد ہم نے مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کے بعد ہمیں فل کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں اس پر سیٹھ کو اڑ لیے ٹھیک ہے تو چلیزیں میں اسے کٹ کر رہی ہوں ان ساری مرچوں میں ہم کٹ لگائیں گے ساری مرچوں میں ہم کٹ لگائیں گے دلیا جی ساری مرچوں میں ہم کٹ لگا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس مسالے کی جو ہے اس کے بعد ہمیں فیلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے فیلنگ کرنے کے دوران مجھے لگتا ہے اس میں سے مجھے سیر سیموف کر دینا چاہیے سر کریں گے میں ساری مطبخش بھی ہمیں فیلنگ کریں گے سرکھیں گے کوئی مسالں نہیں بیس ہمیں کیا کریں گے اچھاگوش تیار کریں گے اس میں ہمیں شامل کر دیں گے اس سے کیا ہوا ہم نے اچھے سیسے ہمیں ہم نے اچھے مرچوں کے اندر ہی ملچوں میں اچھا فیڈنگ کر لیا ہم نے اچھا فیڈنگ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اسیل زیادہ تھی ریمچوں میں اپنے ملچوں میں اسے ریمیف کر دیا اور اسے اسے فیڈنگ کر دیا اپنے ملچوں میں بنایا تا چار گوشکا یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو مسارہ باقی برج کیا ہے یہ ہم جو ہے سالنٹ جب ہم اس کے اچار کچھ تیار کر رہے گے اس میں سمار کر لیں گے اور یہ جو سیڈز بھی اس میں ڈالیں گے نو ایشو چلیجی اب چلتے ہیں کنگ کی طرف چلیجی اب چلتے ہیں پوٹ لے لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آئل ہم اس میں ڈالیں گے ایک کلو گوشت ہے ٹھیک ہے اس میں ارمال رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں مصرڈ آئل بھی اسمار کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کپ چیز جو ہے تھوڑا سا زیادہ آئل لیا ہے ایک کپ چیز جو ہے تھوڑا سا زیادہ آئل لیا ہے ہم جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے یہ بھی کل فریش ہے میں نے ابھی جو ہے پوٹا ہے یہ کیونکہ فریش سے جو ہے جو ہے ٹیسٹ اور جو ہے انہاس ہو جاتا ہے چیز کا تو چلیں 1 ٹیبل سپن جنجر پیسٹ 1 ٹیبل سپن گارلک پیسٹ میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیسٹ 1 ٹیبل پر ٹیبل سپن کریں ہمیں سکتے ہیں ہمیں یکے لامی کے síבר میں میں ٹوی ہے ہمیں شی stim لیں ہمیں بس اتنا ہسے پرائی کرنا ہے کہ اس کی ہلکی ہلکی حجبوں آنے میں شروع ہو جائے اور تھوڑی سی رہے بھی تیل کے اندر بہت زیادہ ہمیں پرائی نہیں کریں گے تو اس کا تیز تیز جائے جائے اسی لئے جب آپ یہ دالیں تو تیز دالیں تو فلیم کو میڈیم کرنی جائے گا اور اسے ہلکی 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 ہمیں پرائی کریں گے اسے تیز بھی رہے گا بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ ہمارا چارگوز بن کے تیار یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سے فرائی کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے اسے فرائی نہیں کیا ہے کولار بینے کی چیز ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چکن کو ٹھیک ہے 1 kg چکن نہیں ہے اور چکن کے ساتھ میں بس اچھے سے فرائی کریں گے کولار چیز ہونے تک 3kg teh فرائی کریں گے اسے کے ساتھ میں آپ چھکن کو اپنے ڈینت قرار چینج ہو رہ ہے اس میں پیدا کریں گے اس میں شامل کر رہی ہوں جی سیٹھ آف پہ نکالے ہوں گے اگر آپ پہنے کے ساتھ کے ساتھ میں شامل کر رہیجے گا اور ابھی تھوڑا صور سے ہور دیکھ ساتھ آپ اچھے سے فرائی کریں اور فلیم پھرا سہائی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے گا چکن جہاں گل نہ جائے کہ ابھی ہم اس میں ٹھماٹر ڈالیں گے رہی ڈالے گا تو پھر اس کی ہے پھر اتنا کہ یہ اچھے سے پھرائی ہو جائے دلی سو پھر چکن کو اچھے سے پھرائی کر لیا ہے اب ہم اسے شامل کریں گے یہاں اسے شامل ہوں میں یہاں پہ جی میں نے ایک اللہ کے ساتھ سے 5 سے 6 ٹھماٹر یہاں پہ لیا تھا تمہیں اور میڈیا میں سے زیادہ لی جائے گا جب آپ کو اچھی لگتی ہے اسے ساتھ سے چھنا کریں کیونکہ اسے مسائلہ باسکلی اور ذہی سے ہی بنت ہے تو آپ جیسے اس میں آپ کو گریو رکھنے چاہتے ہیں آپ اتنا چھنا چھنا ساتھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ملے میں بلینڈ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں باری باری کاٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہے تو الگ سے بوائل کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے چلے میں اسے شامل کر رہی ہوں میرے کیا کہ تھوڑے سے پانی میں تماتر کو کٹ کے تھوڑے سے بائنام سے پانی میں اس کو پیز منا لیا اور اب ہم اس کے شامل کر کے سچے سے بھولیں گے اب ہم ساتھی ساتھ میں شامل کر دیں گے مرچوں میں بھڑھنے کے بعد ہم شامل کر دیں گے سب سے پہلے تو اور اس کے بعد آپ چاہے اس کا ٹیسٹ چیک کر نیچے گا اگر آپ کم لگتا ہے یا زیادہ لگتا ہے تو اس میں آپ نمک شامل کر لیں مرچ شامل کر لیں کٹی ہوئی مرچ اور مرچ نمک بھی آپ اس میں ایڈیشنل شامل کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے شامل اس لئے نہیں کر دی ہوں کیونکہ پیکٹ میں مسالے میں بھی نمک اور مرچ ہوتا ہے اور پھر ہم نے ساری جھوڑی مرچیں لیں ہیں اس کے اندر کبھی تو ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر جنبوں نے مرچ خوشتے ہیں اس کے بعد ہم پکا لیں اس کے بعد ہم ملتے ہیں آپ کو پاہ سی جھوڑا سکتا ہے تک کہ تمہاری چھوڑ میں پھر ہمیں اس کے بعد ہم ملتے ہیں اس کے بعد ہم ملتے ہیں آپ کو پاہ سی جھوڑا میں پکا لیں پکنے دیں گے اس میں پاہ سکتا ہے فلیم کو تھوڑا سے میڈیم رکھیے گا ٹھیک ہے چلیجی ملتے ہیں پاس سے سات مند بار چلیجی پاس سے سات مند ہو چکا ہی دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پانی ہے لیکن ہم نے پانی بلکل ایک سرڈی ڈالا تھا لیکن کوئی مستہ نہیں ہے یہ مسائلے والا ہی پانی ہے ٹماٹر جو ہے آلماس بھنا چکا ہے اب ہم اس کو شامل کریں گے دہی یہ ایک پانی ہے اس نے اچھا سے پھیٹیا ہے ہم ہم اس کو شامل کریں گے اچھا دہی جب بھی ڈالا کریں گے ایک دف ڈال کے اسے اچھے سے ملت کریں اس کے بعد ہی سمیں مسکیا کریں اس سے جو بھٹی بھٹی بن جاتا ہوتی ہے اسے خر بھنا جاتی ہے لیکن وہ بھوٹ نہیں ہوتی ہے ہم نے ایک طرح پہلے میش کر لیا اچھے سے مسک کر لیا اچھے بس سب کے ساتھ مسک کر لیا اچھے کہ فلیم ابھی ہمارہ آئی ہے اچھے میں بہت زیادہ بھنی بھی نہیں بناوں گی تھوڑا سا میرا مسائلہ رکھوں گی کیونکہ آپ اگر روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو بھونی بھی تو چل جاتی ہے لیکن اگر آپ نے پلاو بنانا ہے یا کوئی رائس سمال کرنا ہے تو پھر تو آپ کو گریوی چاہی ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں رکھوں گی ٹھیک ٹھیک چلیں اسے ہم تھوڑا سا چھوڑ جاتے ہیں ایسے ہم تھوڑا سا چھوڑ جاتے ہیں ایسے ہم تھوڑا سا چھوڑ جاتے ہیں کور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم ہم اسے ہم سا پکائیں گے اچھا سا تاکہ بھونیں گے اسے جیسے بھونتے میں پاسپینٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تھوڑی سا گریوی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ کو گریوی نہیں چاہیئے تو آپ کو تمامٹے سے پیس ہے سا سا ہر کم کر دی جائے گا اگر پانچ کریں گے پر میں نے چھے ٹھیک 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 آپ نے چاری اس کا لینا ہے اب ہم اس میں شامل کر جائیں گے یہ ہری میری جاؤ گیا پھلا پھر کرکٹیری سارے مسالے بھارے پر مل چلے جائیں گے ساری سر بھونتے ہیں 2-3 منٹس اچھے ان سب کے ساتھ چلے جہاں کے ساتھ بھونت پھر تحت کو파ک respectable اب آپ مل چلے کی چلے دو سے تیر منٹ ہو چکا ہے آئی دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ بھی اچھے سے بھنا گیا ہے اور کسی بھی کم نال کیا آ رہی ہے تو چلی چلی ہم اس ٹیم پر کیا کرتے ہیں تیل بھی اوپر آ چکا اور یہ اچھے سے بھنا گیا ہے اب ہم کیا کریں گے فلیم کو آف کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈی شرٹ رکھے دکھا دیوں اسے تو کیسے لگے آپ کو ہماری اچار گوش کی ریسیپی تو اگر اچھی لگے تو اسے لائکن شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چاہل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے پلیز 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 سبسکرائب پر دیں اور ساپنے جب آئل آئکن کا بٹھنے اسے پرس کرنے اسے پرس کرنے سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹمکیس سمجھ جائے گی